موسیقی السلام علیکم پیارے دوستو کیا حال چالیں آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور خوش رہا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کیلئے بہت آسانیہ پیدا کریں اور آپ دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہر خوش پوری کریں آج میں بات کروں گا کافی دوستوں نے میسیج کی ہے کہ ہمیں پولنڈ کے ورک پرمٹ کا بتائیں پولنڈ کا ورک پرمٹ بہت سارے لوگ آج کل ورک پرمٹ پر پولنڈ آ رہے ہیں تو ہمیں بتائیں کوئی ویب سیٹ بتائیں کوئی بتائیں کہاں پلائی کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیونکہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ خدارہ آپ خود اپلائی کیا کریں کچھ نہیں ہوگا ایک دو دفعہ رجیکٹ بھی ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ کو ایک ویر ملے گا آپ کو ایک راستہ ملے گا آپ خود اپلائی کریں بہت کم پیسوں میں آپ کچھ بھی اپلائی کر کے حاصل کر سکتے ہیں بجائے کہ آپ پندرہ بیس لاکھ تیس لاکھ پچیس لاکھ دیں تو آپ خود اپلائی کریں اور یقین کریں ہمارے ملک میں صرف ایسا ہے نارمال ویس ہم ادھر چوبیس سال سے میں ادھر رہ رہا ہوں انڈین دیکھنے بنگردیش دیکھنے سری لنکھن دیکھنے وہ خود اپلائی کرتے ہیں ویڈیو اور خود یورو میں آتے ہیں اور خود ورک کرتے ہیں ہم لوگ تو ایسے کرتے ہیں کہ بیس پچیس لاکھ تیس لاکھ دے کے ورک پرمنٹ لے کر یورو میں آتے ہیں فار ایسیمپل پرمنٹ میں آئے اور پچیس لاکھ تو ہم لگا کے آگئے ہیں تو بعد میں ہم نسال میں پچیس لاکھ پچیس لاکھ سیف تو کرنا نہیں ہے اگر سیف ہوگا تو آپ بینا کہ پچیس لاکھ کیا آپ کی بچہ تار جائے گی سال کی جو آپ کھا پی کے یوز کر کے بچا رہیں گے اس سے بہتر ہے کہ آپ خود اپلائی کیا کریں خود کریں اب مجھے ایک دو جو میرے ویور ہیں انہوں نے میسج کیا کہ ہم نے ایک ویب سائٹ ہے اس سے اپلائی کیا ہے ہمارا ویزہ لگ گیا ہے تو آپ یہ دوستوں کو بتائیں ویڈیو بنائیں کہ اس ویب سائٹ پر جا کر آپ اپلائی کریں اور آپ کو ہر طرح کی اس میں سے جوز ملیں گی وہ میں آپ کو ویب سائٹ بھی بتاؤں گا پہلے آپ بات تفصیل سے دیکھنے جو بھی یہ ویڈیو دیکھنے میں تھوڑ دیا تک لمبی ویڈیو نہیں کروں گا آپ کو بتا دوں گا دوستو ایسا ہے کہ آپ پولن میں آج کل بہت زیادہ لیبر پر لوگ آ رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں جو نہیں پڑھے لکھے وہ بھی آ رہے ہیں اس میں اتنا زبان کا میٹر نہیں ہے نہ پولن کے یہ علاوہ کرتا ہے کہ ہماری پولن کی پولنش زبان سیکھ کر آئیں لینگویج کا مسئلہ نہیں ہے عمر کا مسئلہ نہیں ہے آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ایڈوکیٹڈ ہیں نہیں ہاں اگر آپ کے پاس کوئی ڈپلوم ہے آپ کے پاس کوئی ایکسپیئنس ہے آپ کے پاس جو ہے تو آپ کو وہ ضرور اٹیج کرنا چاہیے اپنی سی وی میں وہ بار بار آپ کہیں نہ کہیں وہ ضرور ڈالا کریں کوئی نہ کوئی کنٹری آپ کو لازم ان جواب دے گا اور یہ ہے کہ خود اپلائی کرنا چاہیے جو پولنڈ کی ایک ریل سٹیٹ کی ایجنسی ہے وہ ریل گروپ اس کا نام ہے وہ بہت زیادہ ویز ایشو کر رہی ہے وہ بہت زیادہ تعاون کرتی ہے وہ آپ سے کوئی ایکسپیئنس نہیں لے رہی وہ ان کی ایک ایسی فرم ہے پولنڈ کی کہ جو آپ کو آپ ادھر اپلائی کریں گے سوری میں آپ کو بات سن جاتا ہوں میں آپ کو کس چیز کا نمبر دے رہا ہوں کون سی ایجنسی کا نمبر دے رہا ہوں وہ ایسے ہیں کہ پولنڈ میں جب لوگ کو مختلف ورکر چاہیے تو انہیں آگے ایک فرم کو یہ کنٹریکٹ دیا ہویا ہے کہ آپ ہمیں بندے ہائر کر کے دیں اس میں وہ جو ایجنسی ہے یہاں وہ کہنے فیکٹری ہے یہاں فرم ہے جو بھی اس کو نام دیں آپ یہاں دفتر ہے وہ ان سے تو آگے کچھ چارزی لیتا ہے جو ورکر ہوتی ہیں ان سے کچھ نہیں لیتے ورکر کو ویزا لے کے دینے میں پوری ہیلپ کرتے ہیں آپ کو پورا ورک پرمٹ کے اوپر ویزا لے کے دیں گے آپ کو ہر طرح کا تعامل کریں گے آپ کو رہائش لے کے دیں گے آپ کو پوری کومنڈیشن کر کے دیں گے اگر آپ ان کے ساتھ میچ ہو جاتے ہیں آپ ان کو سی بی بیٹی ہیں ان سے کنٹریکٹ کرتے ہیں وہ آپ کی پوری طرح ہیلپ کریں گے تو وہ مجھے جو میرے دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ہر طرح کے جابز ہیں خاص کر الیکٹریکل جو اس کے جابز ہیں یہ باہو سمراد کے کنسٹریکشن والی جاب ان کو لیبر چاہیے یہ پیکنگ والی ان کو کافی زیادہ لوگ چاہیے ہیں پولن میں اور لوگ جا رہے ہیں یہ مقصدی فیزا لیکل ریسٹورنٹ کے لیے کافی جابز ہیں ان میں تو آپ ان سے آپ کو ایک ایجنسی کا نمبر دوں گا آپ ان سے رابطہ کریں ان کو میل کریں تو نیٹ میں آپ جا کے اس کو سرچ کر سکتی ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ ہو جائے اپلائی کرنے میں اگر آپ فارغ ہیں کچھ سوچ رہے ہیں آپ کے پاس اتنی امانٹ نہیں ہے تو آپ کو ایک فارغ بیٹھے اپلائی کرنے میں کیا ہر جگہ آپ اپلائی کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کا لگ جائے تو آپ کہنے کے تقریبا تقریبا تھوڑے بہت پیسے لگا کر آپ یورپ میں آ سکتے ہیں اس کے لیے جب آپ ورک پرمیر اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے آپ کی بینک سٹیڈمنٹ زیادہ ضروری نہیں ہوتی آپ نے اپنا پاس اور آئیڈی کارڈ جو کہ ڈپلومہ ہے وہ کیا اگر آپ کی ایڈیوکیشن ہے وہ ہے اگر آپ نے کوئی اور ڈگری حاصل کی یا کسی بھی قسم کی وہ آپ ساتھ ٹیچ کر دیں آپ کا ایکسپیئنس کہاں ہے آپ نے کہاں کہاں کام کیا ہے کتنا کتنا کام کیا ہے آپ ایک پوری ڈیٹیل بنائیں اور جو میں آپ کو یہ ایجنسی بتاؤں گا اس کے اوپر بیجیں آپ وہ آپ سے رابطہ کریں گے آپ ان کو ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کنٹیکٹ کریں میل بیجیں ہو سکتا ہے آپ کا فائدہ ہو جائیں اور جو میں یہ ایجنسی کا نام آپ کو دوں گا یہ پولنگ کی بہت بڑی ایجنسی ہے جو مختلف اداروں تک لے کے ہسپیٹر کو لے کے انجینئر ڈاکٹر ہر طرح کے پوری ورڈ سے یہ بندے لے کر آگے یہ وہ جہاں بندے چاہیے ہوتی ہیں ان کو پروائیڈ کرتی ہے ان سے چارجی لیتی ہے آپ سے کچھ نہیں لے گی دیکھیں اگر فار ایجیمپل ایک فرم ہے اس کو پانچ بندے بجلی کے کام والے چاہیے تو کیا وہ خود آپ کو ہائر کرے گی ایسا نہ ٹائم ہے نہ ان کو پاس عملہ ہے اگر وہ خود سے کریں گے میری بات سمجھیں پہلے ان کو پہلے بندہ رکھنا پڑے گا وہ آپ کی میل کا جواب دے ایسے کرے وہ باغ دوڑ کرے وہ آپ کو ویزے کے مطلق ساری انفو دے ویزے کے مطلق ساری ہیلپ کرے اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں کہ جنس کو جس فیکٹری کو جتنے جتنے بندے چاہیے وہ سارے اس فرم سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ اس ایجنسی سے جی آپ ہمیں اتنے بندے اس لیے مد میں چاہیے اتنے بندے ادھر چاہیے فار ایجیمپل ایک فیکٹریہ اس کو پیکنگ کے لیے دس بندے چاہیے دو تین بندے گوشت کے لیے چاہیے دو تین بندے انجنئر چاہیے دو تین اس کو بجلی والے چاہیے دو تین کسی بھی قسم کے لیبر چاہیے وہ ایک فرم سے رابطہ کریں گے وہ ایجنسی سے وہ ایجنسی آپ کو آگے ہائر کرے گی وہ آپ کو پورا تعاون کرے گی آپ کو پوری طرح گائیڈ کرے گی اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے میری ایک کسی سے بات تو یہ ہے کہ یہ انڈیا سے بھی کافی لوگ اس ایجنسی کے ذریعے آئے ہیں اور پاکستان سے بھی دو لوگوں نے مجھے پتہیا کہ ہم نے خود ہی پلائے کیا لیکن ایک نے تو پتہیا کہ یہ ہمیں پہلے جواب نہیں دے رہے تھے اس نے بولا کہ میں نے وہ بھی بجلی کا ڈپلوم ہے اس کے پاس دو سال کا ایکسپیئنس ہے اس نے مجھے یہ صبح ہی بات ہوئی ہے اس نے مجھے پتہیا اس نے کہا بھائی میں نے بار بار ان کو اپنی سی وی بیجی ہے کہتا چوتھی دفعہ میں نے جب سی وی بیجی ہے تو ان کا مجھے جواب آیا رپلائے آیا رپلائے کے بعد میرا ان سے کنٹیکٹ ہو گیا میں نے رابطہ شروع کر دیا تو اس نے بولا کہ اب میرا ویزا لگ گیا ہے تین ماہ کا اب میں ادھر آؤں گا پولن میں تو آگے میرا ویزا بڑھ جائے گا اس کے لیے یہ فائدہ ہو جائے گا اس کو تو آپ ضرور ایک دفعہ خود اپلائے کرنے کی کوشش کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ بے شک پڑے وکھے نہیں ہیں آپ کو تھوڑی بہت انگلیش آتی ہے آپ کا کام چل جائے گا آپ کو ضروری نہیں کہ پولنیش زبان آئے تو جورا میں اکثر لوگ جو وقت پر آتے ہیں ان کی بہت کم ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی آپ کو زبان آنے چاہیے اگر آپ نے پیکنگ کا کام کرنا ہے تو اس میں زبان کا کیا تعلق ہے اگر آپ نے کوئی بجلی کا کام کرنا ہے اس میں آپ کو زبان کے اتنی زیادہ کیا ضرورت ہے ہے پر بہت کام ہے اگر آپ کو تھوڑی بہت انگلیش آتی ہے تو آپ کا ہر کام چل جائے گا اور ہر جگہ انگلیش بولی جاتی ہے یہ ایسی باتیں بنیئے ہیں کہ جی نہیں جی پولن میں پولنش بولی جاتی ہے گریس میں گریکی بول جاتی ہے جرمن میں جرمن بول جاتی ہے سام ٹائم انگلیش چلتی ہے تھوڑی بہت انگلیش چلتی ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو صرف چاہیے کہ آپ اپلائی کریں خود اپلائی کریں میں ہمیشہ آپ صاحب کو یہ موٹیوٹ کرتا ہوں کہ خدارہ اجنٹوں کے پاس نہ جائیں اجنٹ ایک مافی ہے آپ خود اپلائی کریں ہم لوگ خود سے کچھ نہیں کرنا چاہتے ہم کہتے ہیں کہ یار کوئی دوسرا ہی کر دیں ہم صرف پیسے پی کر دیں گے ڈبل کر دیں گے ٹریپل کر دیں گے کہ یار ہمیں خود کچھ نہ کرنا پڑے بھائی جو آپ نے ادھر آ کے تنی سٹرگل کرنی ہے ادھر آپ کے آپ نے لیبر میں کام کرنا ہے مزدوری کرنی ہے تو آپ پاکستان سے پیسے کیوں نہیں بچا لیتے آپ خود اپلائی کریں کسی پڑے لکھے کو ساتھ بولنے کہ یار یہ گوگل میں جا کے میں مجھے ریسرچ کر دو ادھر جا کے وہ سیدھا سیاہ بڑا ایزی ہے میری یار یہ میرا پاسورڈ ہے نمبر دیں میرا نام دیں ٹیلیفون نمبر دیں تو آپ کے پاس جو ایکسپینس ہے ان کی ایمیل لے کے اس پر سینڈ کر دیں سب کچھ انٹرینٹ میں نکلاتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی کوشٹ کریں گے تو اب میں آپ کو وہ ویب سیٹ کا وہ جو ایجنسی ہے اس کا نام بتاؤں گا میں نے لکھے رکھا ہوا ہے پھر دوست کہتے ہیں کہ سپیلنگ کیا ہے سپیلنگ گوگل میں سرچ نہیں ہو رہی یہ ہے اس کا نام ہے ریلائن جی آر او یو پی گروپ پولن یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ آپ نے گوگل میں دینا ہے اور گوگل میں جب دیں گے تو یہ گوگل میں کھل جائے گا اس کے اوپر آپ آ کے آپ نے جوب دون نہیں ہے اور ویسے بھی جوب ان جوب جوب ان جوب آپ پولن دیں گے تو اور بھی ویب سیٹ کھل جائیں گی اس کے علاوہ اور بہت زیادہ کھل جائیں گی تو اس میں جا کے آپ بہت ورک پر امیل پلائی کر سکتے ہیں اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سارے لوگوں نے یہ بتایا ہے اور ریل ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں جا کے لوگوں نے اس ایجنسی سے رابطہ کیا ہے اور اس ایجنسی نے بہت سارے لوگوں کو یہ جوب دنوائی ہے آپ کو ایک دفر اپلائی نہیں کرتے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میرے ایک دوست نے بتایا ہے بیور نے کہ جی میں نے اپلائی کیا کوئی جواب نہیں دوسر دفعہ کیا کوئی جواب نہیں تیس دفعہ بھی کوئی جواب نہیں نو انسر چوتی دفعہ جب میں نے ان کو سی وی اپنی بیجی ہے اور ساتھ اپنا ایکسپینس بھیج ہے چوتی دفعہ انہوں نے رابطہ کیا اور یہ ان کو تریبن کہہ رہا ہے کہ تین سے چار ماہ لگ گئے ہیں اب مجھے ویزا مل گیا ہے اب وہ تین ماہ کے لیے آئے گا اس کا ویزا اکسٹینڈ ہو جائے گا آپ بھی اس ویب سیٹ پر جائیں انٹرنیٹ گوگل میں دیں گوگل میں سرچ کریں جا کے یہ جو میں نے بتایا ہے تو انگلیش میں کیا بنتا ہے ہمارے تو ریلائن بنتا ہے گروپ اس میں جا کے آپ تو اپلائی کریں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا تو اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسن ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں میں آپ کو ضرور جواب دوں گا آپ کو کسی قسم کی انفرمیشن چاہیے تو جو میری ویڈیو ہیں اس پہ ویزر کریں میرے چینل کو آپ ویزر کریں اس پہ ہر قسم کی آپ کو ویزر ملے گی جرمن کے مطلق یورپ کے مطلق اور جرمن کے مطلق تو ہر چیز بہت ڈیپ آپ کو ملے گی کیونکہ میں جرمنی میں رہتا ہوں چوبی سال ہو گئی ہیں اسائلم کیسے کرنا ہے ورک کیسے لینا ہے ورک پرمنا پر سیٹ کیسے ہونا ہے شادی میریج بیس پیپر میریج آپ کو ہر طرح کی جو انفرمیشن ہے وہ میری چینل پر ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں آپ کو نائنٹی پسنٹ آپ کے سوالوں کا جو آپ میرے چینل پر ہے ویڈیو کی شکل میں ہے بہت تفصیل سے ہے اگر آپ چاہیں تو میری چینل کو ویزر کریں تو آپ کو ہر قسم کی ویڈیو ملے گی آپ کو پوری انفرمیشن ملے گی خاص کا جرمن کے مطلق اور اس کے بعد یورپ کے مطلق اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ پریز میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں شکریہ